بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ سب اللہ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین آج کا ہمارا ٹاپک ہے زمین ہمارا گر آج ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے کہ زمین کے مختلف قرے کون کون سے ہیں قرے ہوائی کی ساگت اور اس کے امیت کیا ہے قدرتی محول کی انسان پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور قدرتی محول کی صفائی کی امیت کیا ہے جیسا کہ آپ نے پیچھے چپٹر میں پڑھا کہ زمین نظم شمسی کا تیسرا بڑا سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے اللہ تعالی نے زمین کو ایک نہائے متوازن محول سے نوازا ہے ایسا متوازن محول کسی اور سیارے پر موجود نہیں ہے زمین کے چار قرے ہیں قرہ ہوائی قرہ آبی قرہ ہجری اور قرہ حیات قرہ ہوا میں موجود کیسے کون کون سی ہیں کیسے کے نام کیا ہیں اور ان کی مختار کیا ہے نائٹروجن سیونٹی ایٹ پوائنٹ زیرو تھری oxygen 20.90 organ 0.94 carbon dioxide 0.03 hydrogen 0.01 neon 0.0018 zanon 0.00009 ozone 0.0000001 قرہ ہوای acabou کے ت Career کیا ہے قرہ ہوای مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے یہ سورج سے آنے والی خطرناک شووہوں کو زمین پر آنے سے روکتی ہیں قرہ ہوای کے درجہ حضرات کی بنابر5 سے دوسرے میں تقسیم کیا جاتا ہے ٹروپسفیر یہ کرا ہوای کی نیچلیس طرین سطح ہے اس کے بلندی آٹھ کلومیٹر اور خطے توہ پر اٹھارہ کلومیٹر کے قریب ہے اسٹروسفیر جو ہوتا ہے یہ کرا ہوای کی دوسری سطح ہے اس کے بلندی اٹھارہ کلومیٹر سے لے کر پچاس کلومیٹر تک ہے میزوسفیر یہ تیسری سطح ہے یہ پچاس سے اسی کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے آئینوسفیر اسی سے لے کر چار سو گلومیٹر تک کی بلندی پر واقع ہے اس کی حسیٰ جی ہے کہ اس میں موجود زہرات خاص کی میائی صلاحیت رکھتے ہیں اور پانچویں ہے ایکزو سفیر یہ زمین سے کورا ہوای کی سب سے اوپر والی سطح ہوتی ہے یہ سطح زمین سے چار سو گلومیٹر کی بلندی سے اوپر موجود ہے کورا ہوای کی انسطحوں کے درمیان موجود حد بندیوں کو ٹروپوپاز، اسٹروویٹوپاز اور میزوپاز کہا جاتا ہے دوسرا ہے کورا ہجری اب ہم زمین کے اندرونی ساکت کے بارے میں جانے گے کہ زمین کے اندرونی ساکت تین سطحوں پر مشتمل ہے کشرو لارز، زمینی خول اور مرکزہ کشرو لارز زمین کی سب سے اوپر والی سطح ہے جو ایک پتلی مگر سخت کھال کی ہوتی ہے یہ سطح زیادہ تر سخت چٹانوں سے بنی ہوتی ہے اور زمینی خول جو ہے وہ کشرو لارز کے نیچے زمینی خول کے سطح ہے اس کا اوپر والا حصہ پگلی ہوئی چٹانوں کا بناتا ہے جسے مگ مگا جاتا ہے اس کا کل حجم 83 فیصد ہے مرکزہ یا کور زمین کے اندرونی سطح کا نام ہے یہ زمین کا اندرونی وسطی حصہ ہے جو کہ سخت حالت میں ہے اب ہم زلزلوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ زلزلے کیسے آتے ہیں زلزلے زمین کے اندرونی ساکت میں متبدلوں کی وجہ سے آتے ہیں پلیٹ ایکٹرونکس تھیوری کے مطابق کراہ ہجری کے اوپر والی سطح جو ہے کراسٹ یعنی کشور لارز پر بہت ساری درارے موجود ہو جاتی ہیں جب یہ کشور لارز پر جو درارے بڑتی ہیں وہ مختلف پلیٹو میں بڑھ جاتے ہیں اور یہ پلیٹیں جو ہے مگما کے اوپر دہرتی ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں جس کے وجہ سے زمین پر زلزلے آتے ہیں کورہ ارز کی پلیٹیں پلیٹو کے حرکات کی سمد یہ آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہی ہے چین، روس، باز، یورپ، افریقہ، ایسٹریلیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ یہ سارا کو نظر آ رہا ہے آگے ہے کورہ آب زمین پر موجود تمام پانی کو کورہ آب کہتے ہیں زمین کا تقریبہ نکتر فیزہ دیسہ پانی کے نیچے ٹوپاؤ ہے زمین پر پانی مختلف حالتوں میں بچاتا ہے مایا، ٹھوس اور گیس پانی کورہ آب میں آبی اخرات کی حالت میں موجود ہوتا ہے زمین پر موجود پانی کا 97 فیزہ دیسہ سمندروں میں موجود ہے دنیا میں پانچ بڑے سمندر ہیں بہرلکائل، بہرہ اکیونوس، بہرہ ہند، بہرہ منجمنت شمالی، بہرہ منجمنت جنوبی پانی گدرتی طور پر ایک چکر کی سورت سے زمین سے آسمان اور پھر آسمان سے زمین پر منتقل ہوتا رہتا ہے جو دنیا کے پانچ بڑے سمندر ہیں ان میں بہرلکائل سب سے بڑا سمندر ہے اور یہ پانی جو ہے وہ ایک چکر کی سورت سے زمین سے آسمان اور آسمان سے نیچے زمین تک آتا رہتا ہے آبی چکر کیا ہے؟ پانی کا زمین سے آسمان اور پھر آسمان سے زمین پر جو منتقل ہوتی ہے اس منتقل ہونے کے عمل کو آبی چکر کہا جاتا ہے آبی چکر میں کیسے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں سامنے کہ عملے اس کے عمل میں تبہیر کا عمل ہے تقصیف کا عمل ہے اور ریزش ہے آبی چکر کی جو منازل ہیں ان میں تین اس کے منازل ہیں عملے دبخیر عملے تقصیف تقصیف اور ریزش عملے تبخیر یہ وہ عمل ہے جس میں پانی مایا کے حالت سے آبی بخرات کے حالت میں تبدیل ہوتا رہتا ہے اس عملے میں پانی سمندروں اور دریاؤں سے ایک رہوائی میں منتقل ہوتا ہے سورج کی حرارت کی وجہ سے پانی مایا حالت سے تبدیل ہو کر بخرات کے حالت میں آ کر رہوائی میں دخل ہوتا ہے اور عملے تقصیف وہ عمل ہے جس میں پانی آبی بخرات کے حالت سے مایا یعنی بوندوں کی شکل میں واپس آتا ہے اور جب یہ اسمان پر نظر آتا تھا ان کو بادل کہا جاتا ہے اور ریزش پانی کے اسمان سے زمین پر گرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے اس عمل میں بادلوں سے پانی بارش کی صورت میں زمین پر واپس آ جاتا ہے یہ تب ہوتے ہیں جب اسمان میں بخرات پانی بوندے بن میں تبدیل ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں آگے ہے قرہ حیات قرہ حیات زمین کا وہ حصہ ہے جہاں زندگی موجود ہے زندگی مختلف انداز میں زمین پر موجود ہے مثلا انسان جنور اور پودے وغیرہ قرہ حیات زمین کا واحد قرہ ہے جہاں زمین کے باقی تین قرے مل کر کام کرتے ہیں اور اسی قرے میں تمام انسان جنور اور پودے وغیرہ موجود ہوتے ہیں انسان اور محول کا اپس میں کیا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام قروں کو خاص اندازے سے ترطیب دیا ہے اور تمام زمینی قرے مل کر متوازن محول بناتے ہیں جس کے وجہ سے زمین پر انسان کی زندگی کا وجود ممکن ہے انسان کے بنائیے کچھ چیزیں بھی اس محول میں شامل ہیں انسان اور محول دونوں ایک دوسرے پر اس انداز ہوتے ہیں دونوں کے ایک دوسرے پر مصبت اور مصبت منشی اثرات ہوتے ہیں موسم اور انسان موسم انسان کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے لباس، خوراک، آدھات، ذرہن سن، پیشہ، مکانات کی تعمیر حتیٰ کے انسانی ثقافت پر بھی اس انداز ہوتا ہے ہوایی علوت کی کی وجہ سے نہ صرف زمینی حالات بلکہ قرحہوائی بھی متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے زمین کا اُس درجہ حرات بڑھ جاتا ہے پانی اور انسان پانی کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے لیے پانی کی صورت میں انسان کو ایک نعمت دی ہے پانی کے بغیر زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے پانی نہ صرف پینے کے لیے بلکہ استعمال کے لیے بھی ضروری ہے انسان کا پانی کے وسائل پر اثر انسان اپنی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے زمین پر موجود پانی کے ظہر پر بہت منفی اثرات مرتب کرتا ہے سنتوں سے نکلنے والے زہریلے مواد کو دریوں میں ڈال دیتا ہے جس سے دریوں کا صاف پانی ناقابل استعمال ہوتا ہے اسے ابھی حیات انسان پودیر جنور پورے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں یعنی پانی کے بغیر انسان ناممکن ہے پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا شکریہ